مینی بجٹ مسترد کرنی ہے اس وقت بھی پانلیمان میں اس بل کے شکوار منظوری جاری ہے دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت بہ آسانی مینی بجٹ منظور کرا لے گی کیونکہ 342 کے عوان میں حکومت کے 182 جبکہ آپوزیشن کے 160 میمبران ہیں لیکن اس پر بھی آپوزیشن کی کچھ تحافظات ہیں اور ان تحافظات کا اظہار ابھی سپیکر سافک سپیکر قومی اسمبلی یا صادق صاحب بھی کر رہے تھے ایسر اقبال صاحب نے بھی اس طرف توجہ مفضول کرائی ہے کہ حکومت کے میمبران اب جا چکے ہیں لیکن کسی بھی صورت جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ تحافظات بار صورت آپوزیشن کے برقرار ہیں آج کے اجلاس میں آپوزیشن کے 10 جبکہ حکومت کے 14 میمبران غیر حاضر ہیں ابھی تک یہ صورتحال دکھائی دے رہے ہیں یوں اجلاس میں موجود حکومتی میمبران کی تعداد 180 جبکہ آپوزیشن کے 150 میمبران اجلاس میں موجود ہیں حکومت کو اس وقت 18 میمبران کی اکثریت حاصل ہے قومی اسمبلی میں آمد سے قبل وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر دفاع پرویز خٹک رکنہ اسمبلی نور عالم اور دیگر اراکین نے منی بجٹ مہنگائی اور اسٹیٹ بینک کی خودمختاری سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار کیا قومی اسمبلی میں منی بجٹ اندروں زیر بحث ہے اور زمنی مالیاتی بل کی منظوری سے قبل اراکین قومی اسمبلی کو اعتماد میں لینے کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں معاملہ مزید پگڑ گیا جب پرویز خٹک نور عالم اور دیگر اراکین نے منی بجٹ مہنگائی اسٹیٹ بینک کی خودمختاری سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار کیا زرائے کے مطابق اجلاس میں وزیر دفاع اور سابق وزیر اعلی خیبر پختونخواہ پرویز خٹک نے کہا کہ آپ کو وزیر اعظم ہم نے بنوایا ہے خیبر پختونخواہ میں گیس پر پابندی ہے گیس بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور پس بھی ہم رہے ہیں اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم ووٹس نہیں دے سکیں گے زرائے کے مطابق پرویز خٹک کی اس گفتگو پر وزیر اعظم اٹھ کر جانے لگے اور کہا کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں تو کسی اور کو حکومت دے دیتا ہوں میں ملک کی جنگ لیڈ رہا ہوں کوئی ذاتی مفاد نہیں میرے کارخانے نہیں ہیں میری کوششیں ملکی مفاد کے خاطر ہیں زرائے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے پرویز خٹک کو سخت جواب دی اور کہا کہ سب کے سامنے آپ مجھے بلیک میل کر رہا ہے میں بلیک میل نہیں ہوں گا آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے میں حکومت جائداد بنانے کے لیے نہیں کر رہا میں آپ کو روز روز بلا کر ووٹ مانگ رہا ہوں میں ہر روز آئی ایم ایف سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کم کریں میرا نہ تو کارخانہ ہے نہ میرا کوئی کاروبار ہے ذرائے کے مطابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اگر آپ کی یہی بلیک میل رہی تو آپوزیشن کو دعوت دے دیں کہ وہ آ کر حکومت کر لیں رکھنے اسمبلی نور عالم نے وزیراعظم سے سوالات کیے کہ کیا اسٹیٹ بینک کی خودمختاری سے سلامتی ادارے تو متاثر نہیں ہوں گے کیا ہم سلامتی اداروں کی اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی آئی ایم ایف کو دیں گے کیا منی بجٹ سے ہمیں گیس پانی بجلی ملے گی وزیراعظم امراض خان نے کہا کہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سلامتی اداروں کا تحفظ ہر صورت یقینی اور پہلی ترجی ہے اس لاز کے بعد جب وزیراعظم جانے لگے تو میڈیا نے ان سے سوال کیا کیا آپ کے قریبی ساتھی آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں صحافی کے سوال پر وزیراعظم امران خان خاموش رہے البتہ ان کے ساتھ موجود وزیر اطلاع آج پارلیمانی کمیڈی کے اجلاس میں ہونے والی اس بحث پر جب وزیراعظم پرویز خٹک سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے اور ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے دسکشن ہوئی ہم آدازر کو پریسن کیا اور آپ لوگوں نے بڑا ہنگامہ ڈال دیا کوئی امران خان میرا لیڈر ہے میں اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا میں ان کے ساتھ ہوں تو پلیز سارے میڈیا کو کہتا ہوں کہ اس کو سٹاپ کر دیں میں اگر باہر گیا میں سموکنگ کرتا ہوں تو میں ہر میٹنگ میں باہر جاتا ہوں لیکن سر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں جو پرائم نیسٹر نے بھی کہا آپ سے مخاطب ہو کر کہا سر وہ تو اپنے ریکارڈ کا حصہ ہے سر کیا کہا کہ آپ پوزیشن کا حکومت کی دعویٰ دے دیتے ہیں آپ کی آپ سے بھی منصوب کیا گیا پرائم نیسٹر نے مجھے ایسی بات کوئی نہیں کی میرا ہمارا مقصد صوبے میں گیس کی پرابلن ہوئی اس کی ڈسکشن ہوئی اس کی بات ہوئی اس کا جواب میں رہت ہم ہوئی وزیراعظم عمران خان کے خلاف وزیر دفعہ پہلی بار نہیں ہوئے بلکہ اس سے قبل بھی پرویز خٹک کی جالب سے وزیراعظم عمران خان کو اپنے احسانات اور تحفظات سے آگاہ کیا گیا ہے بلکہ اس سے قبل عوامی اجتماع بھی پرویز خٹک وزیراعظم سے ناراضی کا اظہار کر چکے ہیں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے پارلیمانی پارٹی اجلاس کی کہانی نہیں ہے جس کی پرویز خٹک تردید کر رہے ہیں وہ مجموع عام کے اندر بھی ایسی باتیں کرتے رہے ہیں جہاں حکومتی وزراء اور پارٹی کارکنان وزیراعظم سے ناراضے وہی اتحادی بھی حکومت سے خفا خفا دکھائی دے رہے ہیں آج مسلمی کاف کے روکن قاب کے روکن قابی اسبلی چودری سالک حسین پی ایم چیمبر سے ناراض ہو کر واپس روانہ ہو گئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے چودری سالک حسین کو ملاقات کیلئے بھلایا تھا چودری سالک حسین کافی دیر تک وزیراعظم چیمبر کے باہر انتظار کرتے رہے انتظار کرانے پر ناراض چودری سالک حسین واپس چلے گئے وزیراعظم کا سٹاف چودری سالک حسین کو واپس جانے سے روکتا رہا جبکہ انہیں وضاحتیں دی گئیں کہ تارک بشیر چیمہ اور پرویز خٹک سے ملاقات کی وجہ سے آپ کی ملاقات لیٹ ہوئی ہے لیکن سٹاف کی وضاحت بھی چودری سالک حسین کو راضی نہیں کر سکی یہی نہیں بلکہ گزشتہ شب سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آٹھ ممبر آنے قومی اسمبلی نے نون لیگی قیادت سے رابطہ کیا ہے ان رہنماؤں نے نون لیگ کے ٹکٹس کے بدلے بجٹ اجلاس پر ساتھ دینے کی یقین دہاری کرائی ہے سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کی صفوں میں دھرار پڑ چکی ہے کیا تحریک انصاف کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں کیا حکومتی اتحادی اور حکومتی ممبر آنے اسمبلی وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیا حکومت کے لیے ہواوں کا رخ بدل چکا ہے کیا حکومتی رہنماؤں پارٹی بدلنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں انہی سوالات کا جواب پاکستان تحریک انصاف سے جانے گی لیکن آج پاکستان مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے وزیراعظ تحریکی آدم اعتماد لانے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کا اعلان کر دیا اعتماد کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس حکومت کو اپنی مدت پوری کر دینی چاہیے کیونکہ لوگوں کو اب مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کے عذاب میں عوام مقتلہ آئیں اس حکومت کو گھر بیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر آزمانا پڑے تو آزمانا پڑے آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کو گھر بیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر استعمال کرنا پڑا تو طریقہ اختیار کریں گے اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ خود ہی کہہ چکی ہیں کہ حکومت کو پانچ سال ملنے چاہیے اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کو پانچ سال ملنے کا میں ضرور کہا تھا لیکن اس وقت جو عوام انڈر پریشر ہے اور جو حالات ہو چکے ہیں حکومت کو مزید وقت نہیں دینا چاہیے اور اس کے لیے وہ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتی ہیں اب سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا کوئی ان ہاؤس چینج آ رہی ہے کیا مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے پارٹی کے دیگر زومہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پارلیمان کے اندر کوئی تبدیلی لانی چاہیے ہے کیا اس حوالے سے ساری اپوزیشن جماعتیں سیم پیچ پر ہیں پاکسان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں نے کیا لاحمل تیار کر رکھا ہے کیا ان ہاؤس چینج کا گرین سگنل مل چکا ہے ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو سر اٹھا رہے ہیں کیونکہ بہت سر حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لندن پلان تیار ہو رہا ہے اور اس کی ایکزیکیوشن کے لیے تین مہینے کا وقت دیا گیا ہے تین مہینے بڑے کروشل ہیں اس میں نواز شریف صاحب کے لیے جو راستہ بنا جانا ہے اس حوالے سے بھی پیونگ دوے والا کام ہو رہا ہے سیف ایکزٹ سیف پیسج دینے کے لیے وہ کورٹ سے ریلیف کا معاملہ ہو سکسٹی ٹو ون ایف کی پیٹیشن ہو جو سپریم کورٹ بار سپریم کورٹ کے اندر دائر کرنے جا رہی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ان ہاؤس چینج ہو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو تبدیل کیا جائے وزیراعظم کوئی اور ہو اور اس کے راستے تمام تر جو ایکزیکس ہیں وہ حاصل کیے جائے اور نواز شریف متحررک ہو سکیں عملی سیاست میں قدم رکھ سکیں نہ صرف وطن واپس آ سکیں بلکہ عملی سیاست بھی کر سکیں تاہم اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے آنے والے دنوں میں اس پر تو بات کریں گے لیکن پاکستان تحریقہ انصاف کو جن چیلنجز کا سامنا ہے بات کریں گے اس وقت پاکستان تحریقہ انصاف کے رانما جمشید نے ہمیں جوئن کیا ہے السلام علیکم چیوہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے چیوہ صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے کیا واقعی آپ کے اپنے ساتھ چھوڑ رہا ہے دیکھیں پرویس ہٹک نے اس بات کی تردید کی ہے پرویس ہٹک نے اس بات کی تردید کی ہے اگر تردید کی ہے تو مطلب ستر سال کا بندہ اگر دو گرنٹے بعد تردید کرتا ہے کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے چھوٹی موٹی جو بات وہ ہمیشہ ہوتی ہے یہ نہیں پہلی بار ہے یہ ہمیشہ ہوتی ہے میں نے اس کا حماد عظر اس میں آپ کے لئے پنچنگ بیک بنتا ہے یہ پنچنگ باکس بنتا ہے لوگ اس پہ ذکر کرتے ہیں ہماد یہ کر رہا ہے ہماد یہ کر رہا ہے تو ان کو اسد عمر نے پرامیرس نے سمجھایا کہ گیس کم ہو رہی ہے پچھلی میٹنگ میں بھی بات ہوئی اس سے پچھلی میٹنگ میں بات ہوئی لوگوں پہ اپنا ایک پریشر ہے نہیں چھوٹی صاحب لیکن معاملہ صرف گیس کا ہی تو نہیں ہے معاملہ صرف گیس کا تو نہیں منی بجٹ کے اندر جو ٹیکسز ہیں پھر وہ جو بوجھ پبلک کے اوپر پڑھ رہا ہے اس بوجھ کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے جس پر آپ کے اپنے لوگوں کے بہت سرے ریزرویشنز ہیں وہ سٹیٹ بینک کا ترمیمی بل ہی کیوں نہ ہو تو اگر یہی سب کچھ ہوتا رہے گا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا آپ پاکستان تیری کے انصاف کا سسٹین کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا دیکھیں یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو سٹیٹ بینک کا ترمیمی بل جو ہے یہ اتنی بڑی یا اتنی اچھی یو کنسے ایک انٹرونشن ہے کہ جسے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا کہ آج یہاں پہ یو کنسے کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی پچھلی گورنمنٹ میں ایک سزایافتہ آدمی سٹیٹ بینک کا گورنر اور ڈپٹی گورنر بنا اور اسی کی بھی حیث پہ نیشنل بینک کا جو صدر بنا وہ بھی ایک کریمینل تھا سٹیٹ بینک کو ہمیشہ دنیا میں سٹیٹ بینک ہر محضر ملک میں انڈی مینڈنڈ ہے ہم نے اس کو انڈی پینڈنس دی ہے ہم نے اس کو لا میں انڈی پینڈنس دی ہے یہ تو پروپیگنڈا یہ دوسری بات ہوتی ہے وہ آئی ایم ایف کے کنٹرول میں چلا گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بالکل غلط بات ہے یہ ایک بڑی تاریخی انٹرونشن ہے بہت پہلے ہونی چاہیے تھی اور اس بات پہ ہمیشہ تاریخ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرے گی کہ ہم نے یہ جو انٹرونشن کی ہے سٹیٹ بینک کو آزاد کیا ہے اس سے یہ نوٹ چھاپنا اس میں بینکوں سے کریمینل لوگوں کو لگانا پھر بینکوں کے سیاسی کرزے دینا دروانا پھر ان کا کرزوں کا یا یکنسے کہ نان پرفارمنگ لون کا بڑھنا یہ چیز جو ہے جیسے بینکنگ سسٹم پورا بیٹھا اور ایکانومی کا بیٹھا بیٹھ گیا وہ چیز ہم نہیں بہرانوں کا ایک ریکارڈ ہے جو آپ کی حکومت کے اندر قائم ہوا ہے وہ چینی کا بہران ہو وہ گندم کا بہران ہو یوریا خاد کا بہران ہو یا پیٹرولی مسئلہات کی قیمتوں میں اضافہ ہو آج بھی بجلی کی قیمتوں میں چار روپے کچھ پیسے فیول ایجسمنٹ کی عمت میں پھر بڑھ گئے ہیں تو بہران در بہران میں تو آپ سے سادہ سا سوال کر رہا ہوں کہ ان بہرانوں کو اب آپ سسٹین کرنے کی پوزیشن میں ہیں جو پہلے کرتے آئے دیکھیں بسیکلی آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہے نا لیٹس پوز فرس کر لیں ہم نہیں ہیں تو کیا یہ بہران جو ہے بجلی کی قیمت کی بات کریں بجلی کی قیمت کی بات کریں چار سو ستر اروپیہ سالانہ آپ نے کپیسٹری چارجز دینے ہیں آپ کا سالانہ آپ کے پاس پچیس ہزار میگا وارٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے پیک اور بائیس ہزار میگا وارٹ کی ٹرانسمیشن لائنیں ہیں اور سردیوں میں آپ کے پاس ڈیمانڈ ہوتی ہے بارہ سے تیرہ ہزار لیٹر آپ کی پروڈکشن کپیسٹری ہے سنتیس ہزار میگا وارٹ سنتیس ہزار میگا وارٹ کے آپ چارجز دیتے ہیں پروڈکشن چارجز دیتے ہیں منافع دیتے ہیں اس میں سترہ پرسنٹ ڈالر میں پیسے دیتے ہیں یہ میں نے نہیں کیا یہ نواز شریف نے کیا ہے شہباز شریف نے کیا ہے یہ زرداری نے کیا ہے راجہ پرویز اشرف اور یوسف اشرف گلانی کر کے گیا ہے بے نظر بھٹو کر کے گئی ہیں یہ کر کے گئی ہیں یہ قوم کا کرزہ ہے قوم پہ کرز چڑھا گئے ہیں نسلوں کو مقروض کر کے گئے ہیں چیبا صاحب چلیں پھر میرا بڑا ساتھا سوال ہے سر آپ نے کہا تھا کہ جس وقت آپ کی حکومت آئے گی تو سرکولر ڈیٹ زیرو ہو جائے گا گردشی کرزہ بڑھا ہے یا کم ہوئے سر آپ کی دور اقتدار میں گردشی کرزہ بڑھا ہے اور بڑھتا رہے گا اس وقت تک جب تک آپ کہہ لیں یہ جو قیمت بڑی ہے تو چیبا صاحب پھر آپ نے یہ کلین کیوں کیا تھا کہ آپ کے دور اقتدار میں گردشی کرزہ زیرو ہو جائے گا سر میرا سوال تو بڑا ساتھا ہے پھر یہ دعویٰ آپ نے کیوں کیا تھا کہ آپ زیرو کر دیں گے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے کچھ ایمپرویمنٹ اس میں کی ہے ایمپرویمنٹ ہم نے یہ کی کہ ہم نے ری نیکوشیٹ کی چیزیں ہیں لیکن جس طرح پیچھے سے میچور ہو کے آ رہے ہیں پلانٹ پلانٹ جو میچور ہو کے آ رہے ہیں تو اس سے بلڈن پڑا ہے بلڈن موجود ہے یہ ایک نسل کو ضرور بلڈنا پڑے گا دو ہزار تئیس تاک آپ نے پچیسو روپے دینا ہے دو ہزار تئیس میں کپیسٹی چارجز کی مد میں آپ نے دو سو پچیس عرب دینا ہے کوئی مران حان ہو یا کوئی اور ہو اس نے دینا ہے لیکن چیوہ سب اگر جان کی امان پاؤں تو میں کچھ حرص کروں سر ندیم بابر صاحب کی کمپنیز کو آئی پی پیز کی مد میں کتنے پیسے آپ نے دے دی اور اس کے بعد ان کو چلتا کیا تاوش گوھر صاحب کی اپنی آئی پی پیز کمپنیز کو پلانٹس کو کتنے پیسے دی اور چلتا کیا زول ٹیک کو کتنے دی اور چلتا کیا میرا سوال تو یہ ہے کہ پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نیپٹرزم نہیں ہے کانفلیکٹ آف انٹرس نہیں ہے تو کانفلیکٹ آف انٹرس کی تو بھرمار ہے آپ کی حکومت کے اندر اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ میری گورنمنٹ میں کتنے ندیم بابر نے پلانٹ لگائے ہیں یا اس نے لگائے ہیں یا کونس ایس کی چیز ہے جو منشاہ کو نہ ملی ہو یا آپ کہلیں کہ چائنیز کمپنیوں کو نہ ملی ہو دوسرے یو کنسے جتنے بھی کریس ہینڈ دوسرے تری سے جتنے بھی پلانٹ لگائے ہیں ان کو نہ ملی ہو کوئی ایک ایسی اناملی دکھا دیں کوئی ایسی ایک سپورٹ دکھا دیں کوئی ایسی ایکسٹر آرڈنریز دکھا دیں کہ جو ایگریمنٹ میں لکھی ہوئی نہ ہو ندیم بابر کی کسی کمپنی کے ساتھ یا منشاہ کی کسی کمپنی کے ساتھ یا کسی ہمارے دشمن کے ساتھ بھی لکھی ہو تو ہم نے نہ دی ہو اگر آپ کو ملے تو ہمیں ضرور پانا اس کے اوپر ہم شوز بھی کر چکے بانے ڈیٹیل پروگرامز کی ہے سر میں وہ سارے ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا فور یور ساتیسفیکشن سر جس پہ آپ نے وہ پیسے بھی دے دی ہے جو بندے بھی نہیں تھے ندیم بابر صاحب کو ایسی اگر چیز ہوگی تو میں ضرور مانوں گا اور قوم سے بھی معافی مانگوں گا اور میں مطالبہ بھی کروں گا اس کے ساتھ اس کو آپ کے لئے آپ کو فارم کرنے کا یہ بتانے کا کہ آپ کی حکومت کتنی اچھی ایفیشنٹ ہے یہ بتانے کا وقت تو میرا خلق گزر گیا اب تو ایک سال ہے جو آخری انتخابی سال ہے اس سال کے اندر آپوزیشن ان ہاؤس چینج لانے کے لئے پر تول رہی ہے اس ان ہاؤس چینج کو کیسے روکیں گے آپ نے وہ کاؤنٹر سٹرائیجی بنائی ہوئی ہے دیکھیں یہ جو ان ہاؤس چینج ہے وہ میڈیا کنمشن کے لئے ہے یہ شام کی خبر کے لئے شام کے پروگرام کے لئے ہے اس سے زیادہ یہ ایسے کم کچھ بھی نہیں ہے یہ پہلے تین سال سے ہو رہی ہے ساڑھے تین سال سے پہلے دن اسمبلی میں جو سپیچ آئی تھی عمران ہاں نے کی تھی وزیراعظم بن کے حلف اٹھانے کے بعد اس دن سے چاہ رہی ہے لہٰذا اگلا ڈیٹھ سال بھی چلتے رہے گی رات کو ہم پروگرام کیا کریں گے اگر یہ ان ہاؤس چینج کی بات نہ کریں تو میرا اور آپ کا پروگرام شاید نہیں بنتا تو میرا حال اسی لئے ہے درواز دیکھیں زرداری صاحب کو جو ان کا ووٹ ہے پنجاب میں آپ کو پتا ہے کے پی میں جو ووٹ ہے بلو جستان میں جو کچھ ہے کچھ بھی نہیں ان کے پتے ہیں وہ میکشمو سندھ کے ایک عمد لے سکتے ہیں وہ اس وقت ان کے پاس ہے وہ جانے کا حطرہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایکسٹا ملنے کی امید نہیں ہے شہباز شریف نواز شریف ابھی ریشنٹی شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے تیسہ روپیہ نکلا ہے ساتھ ارب کے اس کے ایسٹ بڑے تھے اور سولہ روپیہ اس کے ایف آئیہ کے کیس ہوا ہے جو کیا گیا اس پر منی لانڈرنگ کا ان کو اس طرح کی چھوٹ چھوٹے رہتے چاہیے ہیں کہ وہ نہ پوچھے جائے نواز شریف کو واپس نہ لائے جائے تو ابھی تک ویسی چھیوہ صاحب کتنے پیسے جو نواز شریف سے اور شہباز شریف سے اور ان کے خاندان سے آپ برامت کرا کے ملکی خزانے میں جمع کرا چکے ان ساڑھے تین سال میں ماشاءاللہ بڑے بڑے سہولتکار بیٹھے ہیں جب بھی جب بھی ان پر ہاتھ پڑتا ہے سہولتکار آ جاتے ہیں سہولتکار آ کے ایسے لگتا ہے ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے سو گواہ تو دے دیا ہے سزا کیسے دلائیں گے ان کو بہت سر لوگ بڑی سنسٹیف جگہ پر سہولتکار بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے یہی میڈیا کی اور ہماری سٹرگل ہے جنگ ہے اپنا مافیا کی ساری میڈیا کیا گیا یہ مافیا کی اور ہماری جنگ ہے چلتی رہے گی لیکن آپ کہلیں کہ کب کون جیتا ہے یہ کمپلیٹ فتح تو ہوتی نہیں ہے نہ کمپلیٹ شکست ہوتی ہے یعنی ان سہولتکاروں کے ہاتھوں آپ بلیک میل ہو رہے ہیں آپ کی حکومت ان ساڑھے تین سال میں بلیک میل ہوتی رہی ہے ان سہولتکاروں کے ہاتھوں اب یہ کہیے گا سر کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کو تیار ہیں نہیں کیوں نہیں ہوتی نمبر گیم ہے اس میں نمبر گیم ہے طبقات ہیں نمبر ہے ان کا آپ کہلیں کہ یہ پروٹیسٹ پاور ہے ان کی آپ کہلیں کہ آپ کو خراب کر سکتے ہیں یا ایکزیکیوٹ نہیں کر دیتے سٹے آ جاتا ہے سٹے بار بار تھوک کے ساتھ سٹے آتے ہیں یہاں پہ سٹے آلموش جو بڑے سنسٹیف سٹے ہیں وہ کا آٹھ سو کا لکھ بک ہے سٹے آ جائے اس کے بعد ہم نے کیا کر رہا ہے میں تو پارلیمان کے اندر کی بات کر رہا ہوں اس سے ہٹی آپ کی بڑی تھن مجارٹی ہے اس وقت آپ کی تھن مجارٹی ہے سر اتحادیوں کے سر پر حکومت کھڑی ہوئی ہے کچھ الیکٹیبلز کے سر پر کھڑی ہوئی ہے اگر یہ سرک جاتے ہیں یہ بھی چیز ہماری کپیسٹی کو کم کرتی ہے یہ جو ہماری تھن مجارٹی ہے یہ بھی ہماری بہت جگہ کپیسٹی کو کم کر دیتی ہے یہ ٹھیک ہے بات لاسلی سر یہ کہیے گا کہ کسی ان ہاؤس چینج کے کامیاب ہونے کا انتظار کریں گے اور خود عمران خان صاحب اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں گے نہیں نا ان ہاؤس چینج ہونے جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اسمبلی ڈیزولف کرنا پڑے گی لیکن کرنا پڑے تو ڈیزولف کریں گے ان ہاؤس چینج کا دویٹن کرے گا یعنی اگر ان تین مہینے کے اندر عمران خان صاحب یہ سنس کر رہے ہیں کہ ان ہاؤس چینج ہے گی اس سے پہلے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزولف کرنا زیادہ بہتر آپشن ہے نہیں نہیں یہ میں ایسے محاورتوں میں کہا گیا ہوں میرا نہیں ہالکہ ایسی کے ضرورت ہے اس وقت پاکستان مسلمی نون سے سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے بھی جوئنگ کیا ہے اسلام علیکم عباس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے عباس صاحب آپ بھی پارلیمان کے قریب قریب موجود ہیں وہاں پر بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ جاری ہے اس وقت منی بجٹ کے اوپر لگتا ہی ہے کہ حکومت منی بجٹ تو منظور کرا لے گی بلاخر شکریہ ہمیں ایک خیال تھا اور کل تک ان کے بہت سارے حقابیز بھی اور ان کے اپنے دو کوئی لوگ سے وہ افتہہ رہے تھے کہ بجٹ جائے یہ ملک کے استقام کے خلاف ہے یہ عریب اور عام عباس پاکستان کی جائے تو بہت 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 پوجھ ہوگا یہ ظالمانہ بجٹ ہے اس کو نہیں سپورٹ کرنے چاہیے اگر یہ سپورٹ کریں گے جسے ناہی کا طفان آئے گا غربت بڑے گی اور آئی ایم ایس کے پاس ہمارا سنندر ہوگا ہماری یقین تھا کہ بہت سارے تعدید تو تھے وہ کہہ رہے اچھے کہ خبور دیں گے ان میں کچھ لوگ اپنے بھی لیکن آج جو رات گزری ہے اس رات میں کچھ ساتھ کام ہوئے ہیں کہ آج پھر ہوئے تعدید تھوڑے سے سرمینہ سرمینہ تو شاید ضرور ہے اوپر نہیں دیکھ رہے لیکن میرا خیالہ کہ اس قبط کے ساتھ موڑ دیں گے تو عباس صاحب کیا وجہ ہے کہ اوپوزیشن کے ساتھ پارلیمان کے اندر پھات ہو جاتا ہے ہمیشہ وہ بجٹ کا ماملہ ہو وہ لیجسلیشن ہو ہمیشہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اتحادی ہم سے رابطے میں ہیں حکومت کے اتنے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں لیکن جب پارلیمان میں جس دن ڈیسائیڈنگ ڈے ہوتا ہے اس دن آ کے اوپوزیشن کو ناکامی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے یہ بالکل آپ نے جو کہا یہ چھیک نہیں ہے نہ ہی تو آج تک اوپوزیشن کو ناکامی کا سامنہ ہوا ہے اوپوزیشن کی تعداد اتنی تھی یہ کبھی نہیں تھے ہمارے تعدیر ہیں یہ ہم ان سے طوقع کر رہے تھے اور طوقع پر ذات کے بھی نہیں کر رہے تھے ذاتی ہے اگر کوئی الیکشن ہم نے لڑنا ہوا تو کبھی ان سے تعدیروں سے ہم نے ووٹیں مانگا اس وقت مسئلہ پاکستان کا تھا اس وقت مسئلہ پاکستان کی عوان کا تھا یہ بجٹ صرف اگر منگائی ہوئی ہے بسنا تھا اور ہمارا خیال تھا اور ہماری خیال تھا کہ اگر یہ اپنی عوان کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ کاری کس طرح اپنے حلقوں میں جائیں گے یہی حال ہوگا جو خیدر پوکستان خواہ میں پیٹی آئی کا ہوا ہے یہ ہمیں توکت تھی کہ یہ ہماری ذات کے لیے نہیں یہ اپوزیشن کے لیے نہیں یہ پاکستان اور پاکستان کے عوان کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے تو بھائی صاحب آج کے بعد آپ کی رائے تبدیل ہو گئی ہے کہ اب ان ہاؤس چینج کے لیے فضا سازگار نہیں ہے اس وقت پارلیمان کے اندرے نہیں پارلیمان میں یہ جدہ جد رہتی ہے یہ پارلیمان کا حصہ ہے یہ ووٹنگ ہے یہ ہوتے ہی ہے اسی طرح یہ معاملات چلتے ہیں ایک در میں بہت پیتہ رکھتی ہے آج ہماری اپنے کی درگان بہت فرا فرق ہے انشاءاللہ یہ مریض جدہ جد جد جاری رہے گی کیونکہ جدہ جدہ ہم اس پر کر رہے ہیں کہ اس حکومت سے یہ دیکھیں آج کمتوں میں کہا ہوا پٹولیم کی کمتیں مہنگی ہوئی ہیں باقی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اس سے سارے ہر طرح کی قیمت بڑی ہوگی اور اس سے پاکستان کے لوگوں میں جو بچہ نہیں ہے پاکستان کے لوگ جو مجبور ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑیں ہماری خواہش بھی اور کوشش بھی ہے کہ جتنی جان جلدی جان سے چھڑائی جائے اب آج صاحب دیکھیں آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ ان کی رائے یہ تھی کہ حکومت کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے لیکن اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی صورت حکومت کو گھر جانا چاہیے تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے سٹریٹیجی کیا ہوگی کس طرح سے حکومت کو تبدیل کرائیں گے پھر ہم ہر وہ کام کریں گے جو آئین پاکستان جس کے اجازت پر ہے حکومت کو اٹھانے کے لیے آئین پاکستان میں اجازت دو تین ہی طریقے ہیں ہم کو غیر آئینی طریقہ کرنے کے لیے نہیں کر رہے وہ وہ طریقہ نہیں کرنے کے لیے جو مرانہ فان صاحب نے کیا تھا کہ درمہ دے دیں کہیں سیول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں پاکستان کے جو ہزارے انتہ حملہ کرنے شروع کر دیں پولیس کو مارنے شروع کر دیں یہ طریقہ نہیں ہے پالیمان کے اندر رہے کر ووٹ اف لوک انگرینس بھی ہو سکتا ہے ان کو پر قشن ڈالیں گی عوام کا بھی اور اپنا بھی کہ یہ خود ہیلیکشن آنانس کر دیں اور اس کے علاوہ جو بھی آئینی طریقہ ہے وہ جہدہ جہدہ ہوتی ہے پالیمان کے اندر یہ جہدہ جہدہ کوئی ایک دن میں کوئی ایک ہفتے میں نہیں لیکن آج کے منی بجٹ کی تو بڑی سمبولک ویلیو تھی اس سے ڈیٹامن ہو جانا تھا کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور حکومت کہاں ہے تو کیا آنے والے دنوں میں آپ کسی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی متحمل ہو سکتے ہیں کوئی موو بنانے کی متحمل ہو سکتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں میں تو آپ بھی یہ کہوں گا پہ پہلے ہمیشن سے یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس صرف اسی صورت میں لائے جائے گا جب ہمیں صورت ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم اس پر قمیاب ہو جائیں گے اور ظاہر ہے اس کے لئے لاعمل ہوتا ہے لوگوں سے ملاتات ہوتی ہے بڑے گروپس کی ہمیں ہم ہائی چاہیے کچھ ہمیں تک کہ اگر ان کے احسانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا کسی وجہ سے کھڑا کیا جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس پر قمیابی تب ہی ہوگی جب ہم نے آج کے لئے بڑی امید دیا تھی کہ یہ معاملہ پوزیشن کا نہیں تھا ہے یہ معاملہ اکومت گھرانے کا نہیں تھا یہ پاکستان کی عوام کے لئے یہ بستا تھا پاکستان کی عوام چاہتی تھی کہ اس معاملے کو لیکن جائے چلے اب باز صاحب لاسلی یہ بتائے گا کہ یہ امکانات اگر آپ کے رات تک کوئی اسی نوے فیصد تھے تو اب اس شرعہ میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے نہیں تبدیلی کوئی نہیں ہمیں یہ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے یہ خیال کر دی ایسا کہ ہم بھی بجٹ روگ لیں ہم نے کہا پوری کوشش کریں ہی ہم اپنی طرف سے ہم ان کا ضمیر بھی جگھائیں گے ان کے ہم نے لیل کا بھی جمیر جگھائیں گے جو ہم آج جگہ ابوزیزم کی جتنی تعداد ہوتی ہے اس تعداد کے ساتھ ہی کام کر سکتے ہیں وہ ابھی ایک ایک چیز کے لئے ہم ووٹنگ ہو رہی ہے ہم مخالفت کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں ٹی وی میں بتا رہے ہیں کیوں ہم مخالفت کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں تاکہ پھر پاس ایمان کا جو طریقہ کار ہے ظاہر ہے جو ووٹنگ کا طریقہ کار ہے جو اکھیریت ہے بہت بہت شکریہ بھائی ساب ان فورچنیٹلی وہ مجورٹی پاس نہیں ہے پھر نمبر گیم میں تو آپ پورے نہیں ہیں وہ کوئی بھی ووٹ آف نو کانپیٹنس آؤ ان ہاؤس چینج ہو اوپوزیشن اس میں تو تگڑی دکھائی نہیں دیتی ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب باپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے ڈڈی ایم میں ریلیف کا ادارہ یا پھر سفید ہاتھی سوالے سے اسلام آدھ ہائی کورٹ کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہیرنگ ہوئی ہے اس کا ذکر کریں گے اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ ہی اکسانہ امری کے بعد سے حکومت کی جانب سے تحقیقات کے اعلانات ذمہ داروں کے تائین وجوہات کے تداروں کے لیے دعوے کے وعدے کیا گئے مگر اسی دوران ایک دوسرے پر الزامات آئیت کیا گئے یہ دعوے تھے یہ وعدے تھے اور الزامات تھے مگر آج اسلام آدھ ہائی کورٹ میں ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے جس نے آفات سے نمٹنے والے قومی ادارے یعنی اینڈی ایم اے کی کار کردگی پر بے شمار سوالات اٹھا دیا ہیں پارلیمنٹ نے دوزار دس میں اینڈی ایم اے ایکٹ بنا کر قومی ادارے کو خودمختار بنا دیا تھا لیکن حیرت انگیز طور پر گزشتہ بارہ برس کی دوران اینڈی ایم اے کے محض دو اجلاس ہوئے ہیں آج اسلام آدھ ہائی کورٹ میں سانہ امری کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کیلئے مری کے رہائشی حماد اباسی کی ترخواست پر سمات ہوئی ترخواست گزار نے کہا کہ جب ٹال پلازا سے سیاہ مری جا رہے تھے تو کسی نے ان کو نہیں روکا اور نہ خدشے سے آگاہ کیا انتظامیہ قصور بار ہے دوران سمات نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اینڈی اے میں کے ممبر عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ ان 22 لوگوں کی حلاقت کا زمدار کون ہے پارلیمنٹ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ قانون بنایا ہے 2010 سے اس پر عمل درابط ہونا تھا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی آرچ تک کبھی میٹنگ ہوئی ہے میمبر ان ڈی اے میں نے جواب دیا کہ ایک میٹنگ 21 فروری 2013 کو ہوئی تھی اور دوسری میٹنگ 5 سال بعد 28 مارچ 2018 کو ہوئی چیف جسٹس نے ان ڈی اے میں میمبر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ میٹنگ ہوتی تیاری ہوتی تو قیمتی جانوں کا زیانہ ہوتا آپ ناکام ہوئے ہیں آپ کی ذمہ داری تھی کہ میٹنگ بلاتے اس اداکے کے لیے نیشنل مینجمنٹ پلان دیتے آپ نے اس قانون پر عمل درابط کرانا تھا اگر اس قانون پر عمل ہوا ہوتا تو ایک شہری کی بھی ہلاکت نہ ہوتی اس کیس پہ تو کوئی انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف اس قانون پر ان ڈی اے میں نے عمل کرانا تھا اگر ڈیسٹرک پلان ہوتا تو یہ نہ ہوتا جو کچھ ہوا اس پہ تو انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ہے سب لگے ہوئے ہیں مری کے لوگ اچھے نہیں ان کا کیا قصور ہے سب مری کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ بارہ سال میں ان ڈی اے میں کے صرف دو اجلاس کیوں ہوئے ان ڈی اے میں کی ذمہ داری کیا ہے ان ڈی اے میں سالحہ مری کا کتنا رسپونسبل ہے بھرپور وسائل کے باوجود ان ڈی اے میں کی ناکامی کی وجوہات آخر کیا ہیں یقینا ان ڈی اے میں ایکٹ کے مطابق کچھ رسپونسبلٹیز ہیں ان کے فرائز ہیں کیا وہ فرائز انجام دے سکے یا نہیں اس پر سابق چیرمن ان ڈی اے میں ڈاکٹر زفر اقبال کادر نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم ڈاکٹر ساب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی امپورٹنٹ ہیرنگ ہوئی ہے ان ڈی اے میں سے مطالق بہت سارے سوالات ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ ان ڈی اے میں اگر غفلت نہ کرتا تو سانے ہیں مری جیسے بڑے سانے سے بچا جا سکتا تھا اس میں دیکھیں غفلت ایک شخص ادارے کی نہیں ہوتی یہ منجملہ ایک پورا نظام ہے مربوط نظام ہے اس میں پورے کیچین میں کہیں بھی اگر فالٹ آجائے تو پورا سسٹم ڈسٹراب ہو جاتا ہے اس میں ان ڈی اے میں کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سپروائزری ایڈوائزری رول ہے آپریشنل لیول پہ جس کا کام تھا وہاں پہ مری میں فیزیکلی موجود ہونا اور چیزوں کو سنبھالنا انڈی اے میں کرتا ہے پلاننگ کوڈنیشن سپرویین اور فیسلیٹیشن اور ان کا کام ہے ہر سال پلاننگ ایڈوانس پلاننگ پورے ملکی کرنا اور اس کے بعد ہر صبحوں کو اعتماد میں لے کے اور ان کو چیک کرنا کیوں نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا اب انہیں مجھے اندازہ نہیں کہ پلان بنا کے نہیں ہر سال میج جون میں بنتا ہوتا ہے کانٹیننسی پلان ہوتا بیسیلی مونسون کیلئے لیکن سارے سال کے لیے وہ پلان تیار کیا جاتا ہے کہ ہر ڈسٹرک میں کیا کیا آفت آ سکتی ہے کیا پاسبل اس کے ٹارگٹ ہیٹیریا ہو سکتے ہیں کون جی کمیونٹیز ایفیکٹ ہو سکتی ہیں کس قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ان کے لیے حل کیا ہوگا لیکن ڈاکس صاحب یہ پلان کیسے بنے گا جب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پارلیمن نے ڈزاستر مانجمنٹ قانون بنایا دوزار دس کے اندر اب تک ڈی ایم میں صرف دو میٹنگز ہوئی ہیں ڈزاستر مانجمنٹ پلان بننے کے بعد تو کیسے وہ پلان ایگزیکیوٹ ہوگا یا کوئی بھی کانٹینجنسی پلان بنے گا جب میٹنگز ہی دو ہوں گی بارہ سامنے جی ان فیکٹ وہ میٹنگ جو ہے ڈزاستر مانجمنٹ کمیشنر الگ چیز ڈی ایم سی الگ چیز ہے جس کی میٹنگ دو ہوئی ہیں پہلی میٹنگ میں نے کہی تھی بارہ سامن دو آدھا تیرہ میں وہ ان کا کام پلان کرنا نہیں ہے ان کا کام صرف اپروال ہے آف دی پلان انڈی ایم نے پلان کرنا ہوتا ہے انہوں نے میکرو پولیسی دینی ہوتی ہے فیڈل لیول کے اوپر وہ انہوں نے دے دیا پولیسی اپنی حالانکہ ہر سال یہ میٹنگ ہوتی ہے نہیں چاہیے حصولی طور پر میٹنگ نہیں ہوئی یہ غفلت ڈی ایم سی کو ہر سال میٹ کرنا چاہیے تھا سٹافز ہیں آرمی نیوی ایر فورس اور پلس چیپ منسس سارے صوبوں کے گورنر آف اس وقت فارٹا کے وارے سے گورنر صاحب ہوتے تھے پریزیڈنٹ آف ایجے کے یہ سب میبر اس کمیشن کے ان کا کام ہے ہر سال اوورسی کرنا کی پلاننگ ٹھیک ہو رہی یا نہیں ہو رہی انڈی ایم اے کا کام ہے کہ نیشن لیول پہ پولیسی کو تطیب دینا دیکھیں فور میجر ریسپونسیبیلٹیز میں سے ون او دا پرومننٹ ریسپونسیبیلٹی اف این ڈی ایم اے اس کی کسی بھی آفت سے کمت تیاری کرنا یہ جاتی ہے کسی بھی آفت سے پہلے تیاری نہیں ہوتی میں ایسے درجنوں واقعات گنوا سکتا ہوں بلکہ صحیح ہے وہ سلاب ہوں وہ طوفان ہوں وہ زلزلے آئیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد ضرور ایک فائر فائٹنگ ہوتی ہے اصل میں ایگزیکوشن آپ سوئیس مجھے کوشش کریں ان ڈی ایم اے ایک ادارے کا نام ایک دفتر کا نام ہے اس کی اندر سوارڈنیٹ ادارے ہیں جس کا نام پی ڈی ایم اے اور ڈی ڈی ایم اے ہے صوبائی لیول پہ پروفنشلل ڈیزارسٹر مینجمنٹ آتھارٹی یہ اس کام کی ذمہ وار ہوتی ہے جو صوبائی حکومت کو جواب دے ہوتی ہے ڈیسٹر لیول پہ ڈیپٹی کمیشنل چیئر کرتا ہے ڈی ڈی ایم اے کو ڈیزارسٹر مینجمنٹ آتھارٹی ان کا کام ہے فیل میں فرسٹ رسپانس کے طور پہ سامنے آنا چیزوں کو پری پلان کرنا اور پلاننگ کے حساب سے رسورسز ایلوگیٹ کرنا رول آٹ کرنا اور لوگوں کو اپنے جگہ پہ ڈیپلائی کر دینا اور ڈیزارسٹر کو رسپانڈ کرنا ان کا کام ہوتا ہے پریمیریلی انڈی اے میں سپروائیزری باڈی ہے اس کا کام صرف اوورسی ہے اور دیکھ بال اور دیکھنا کہ کہیں کمی تو نہیں رہے گئی اب جانتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈی اے میں نے مجھے نہیں پتا کہ پلاننگ اس حال کیے کہ نہیں کی لیکن سوائی حکومت اپنے طور پر بھی پلاننگ کرتی ہوتی ہے پی ڈی اے میں کے حوالے سے پی ڈی اے میں زیادہ پارفل ہیں زیادہ رسورس فل ہیں اور زیادہ فیل میں ان کا رول ہوتا ہے اور اگر انڈی اے میں کو جواب دیا نہیں ہوتے انڈی اے میں سے کوارنیشن رکھتے ہیں وہ لوگ جواب دیا سوائی پارلیمنٹ کو ہوتے ہیں سوائی حکومت کو ہوتے ہیں بیسیکلی وہ تو میں اس مجھتا ہوں کہ یہ فلور ہے بیسیکلی ڈسٹر گورنمنٹ کا سوائی گورنمنٹ کا اور سوائی پی ڈی اے میں کا جنہوں نے وہاں پہ اپ فرنٹ پریپیشن نہیں کی اور وہاں پہ جو ارٹ موونگ مشین نہیں ہے یہ پہلے ڈپلائے ہونی چاہیے تھی ہوتی رہتی ہے ہر سال یہ نیا وہ تو نہیں آیا ہر سال بار پڑتی ہے اور ہر سال صاف بھی ہوتی ہے اور یہ انڈیکیشن ہو جاتی ہے کہ ٹورس کا سائز کیا ہے کتنے لوگ آسکتے ہیں کتنے ہوتی کپیسٹی کتنے ہیں ہولڈنگ کپیسٹی کتنے ہیں شہر کی سڑکوں کی پارکنگ ایجرز کی ریسٹوارٹس کی ہوتیلز کی وہ سب پتا ہوتی ہے پی ڈی ایم اے کو ڈی ڈی ایم اے کو ڈی ڈی ایم اے کو ڈی ڈی ایم اے کو پتا ہوتی ہے اس کے حساب سے پلاننگ کی جاتی ہے اور چونکہ ویسے بھی گورنمنٹ اف حکومت وقت نے مری کو ایک ٹورنس ڈیسٹرک کا درجہ دے رکھا ہے کافیرسے سے اور کوشش بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ٹورزم کو پرموٹ کریں وہ ٹھیک ہے دعوی اپنے جگہ پہ لیکن پریکٹیکلی کام ہوتا نظر نہیں آیا سوالے سے کیونکہ ہوتل آسوشیشنز ہے وہ ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کو پلان وارڈ چاکڑ کرنا چاہیے تھا کتنے ٹورزم اگر آ جائیں کہ پیسیسے سے بڑھ کے تو اس کو کیسے کوفت کریں گے اور آیا ان کی ورک فورس ہے ٹورزم والوں کی ہوتل دیفرنٹ رولز ہیں رسٹورانٹ سے ان کے ہوتل کے ستاف بھی کوالیفائیڈ ہیں کے نہیں ہیں مجھے یہ بھی شک ہے کہ آپ کچھ ہوتل دیفرنٹس ہیں مریے میں ان میں آدھے سے زیادہ شہدہ جسے بھی نہ ہوں گورنمنٹ کے ساتھ وہ ریگولیٹ بھی نہ ہو رہے ہوں اور جب وہ ریگولیٹ نہ ہو رہے ہوں تو وہ پھر ہر قسم کا سٹاف رکھتے ہیں جو انٹرینڈ بھی ہوتا ہے پھر ڈاک سب دیکھیں نا کہ بنیادی طور پر ذمہ داری تو ریگولیٹر کی ہے والا آسانی سے یہ کہہ دا نا کہ ہوتل مالکان جو ہے وہ آور چارجنگ کر رہے ہیں یا ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے یا بہت ساری چیزیں ان کے اوپر ڈال دینا ریگولیٹر کا ایک بہت بڑا رول ہے تو ریگولیٹ کرنے میں تو ریگولیٹر ناکام رہا ہے وہ پی ڈی ای میں ہو ڈی ڈی ای میں ہو یا زلی حکومت ہو کوتا ہی ریگولیٹر کی ہے ایکزیکٹلی میرا خیال ہے کہ جی بالکل صحیح بات ہے کوتا ہی ریگولیٹر کی ہے میں کوئی شک نہیں ہے ریگولیٹ نہیں ہو پایا سسٹم سارا اسی مسئلہ پیش آئے آج یہ ریگولیٹر کا ایشو ہے پلس وہ جو ایڈوانس پلاننگ کے ساتھ جو ریسورسز ڈپلائی کرنے چاہیے فیلم میں وہ ڈپلائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے آج سر اسلامت ہائی کورٹ کی جو ابزورویشنز ہیں وہ بڑے سخت ہے اس حوالے سے اسلامت ہائی کورٹ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ انڈی ای میں کو کام رہا ہے یعنی ریسورسز ہیں کپیسٹی ہے پوٹینچل ہے لیکن کہیں غلطی تو ہو رہی ہے میں چاہوں گا لاسلی یہ بتائیے گا کیونکہ آپ نے بطور چیئرمن سرک کیا ہے اس حدارے کو بنیادی طور پر لوپ پولز کہاں پر ہیں کہاں گیپس ہیں جن کو فیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی سانحات نہ ہو سکیں اس میں جائیں اس میں ہمیں انڈی ایم اے کے حوالے سے میں ان کی بیاد پر بات کرنے سکتا کیونکہ مجھے چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گئے حقیقت ہے کہ انڈی ایم اے کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے کمی نہیں ہوتی گورنمنٹ ہمیشہ ان کو وسائل کافی دے دیتی ہے ایشو ہے ایمپلیمنٹیشن کا ایمپلیمنٹیشن میں پی ڈی ایم اے اس رسپانسیبل فار ایمپلیمنٹیشن 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 نہیں ہے صرف ایشو ہے کورنیشن وہاں پہ نہیں ہے پرنشن لیول مجھے نظر نہیں آتی پی ڈی ایم اے کورنیشن ہوتی ہے دیتی گورنمنٹ بڑا فریبنیو ریلیف کمیشنر ویڈ لوکل پیمپلیمنٹ ایمپلیمنٹ لوکل سٹیکھولڈر ہوتل اسوسییشن ٹاسپورٹ ٹریفک پولیس ہے ان سے ان کی کورنیشن ہونی چاہیے جو کہ ہوتی نظر نہیں آئی مسائل کی مجھے نظر نہیں آتی پلانے کی کمی ہے ریگولیشن کی کمی ہے جیسے یہ ایسے مسائل پیش ہوتے ہیں ہمیں بہت بہت شکریہ جہاں تک ہائی کورٹ کی آج کی ڈیسننگ کا تعلق ہے وہ بہت بجاہ ہے کہ انڈی ایم سی کو انڈی ایم سی کو ہر سال میٹ کنا چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر زفر اقبال قادر سابق چیرمن انڈی ایم پاکستان تحریک انصاف کے ساڑھے تین برس بہرانوں، غلط انتظامی فیصلوں اور بد انوانی کے بڑے سکینڈلز میں گزر گئے عدویات، آٹا، چینی اور پیٹرولی بہران کے بعد ملک میں ایک بڑے بہران کا خطرہ سر اٹھا رہا ہے اس وقت ملک بھر کے کسان خاد کی ایک بوری کے لیے مارے مارے پھر رہا ہیں حکومتی دعوے کے باوجود یوریا خاد ایک ہزار سات سو اٹھ سٹھ روپے کی سرکاری قیمت کی بجائے فیبوری دو ہزار سات سو روپے میں فروفت ہو رہی ہے اس وقت تک خاد بہران سے مافیا بہتر ارب روپے کے سانوں سے نکل بار چکا ہے جبکہ قومی خزانے کو گیارہ ارب روپے کا چونہ لگ چکا ہے یوریا بہران پر اب حکوم بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں جبکہ آپوزیشن تو پہلی عقوبت کو اس پر آڑے ہاتھوں لے رہی ہے سندھ کے کچھ فیکٹری سے پوچھ نیچ کی پتہ چلا ایک لاکھ چاس ہزار بیگز ایک لاکھ چاس ہزار بیگز سندھ کے سٹاک سے چوری کر کے وزیر کے کوٹا کے نام پہ ایک وزیر صاحب جو یہاں بیٹا ہے اور دوسرا وزیر صاحب جو ٹی وی پہ یہ افغانستان کا بیان بازی کر رہا تھا ان کو دیا گیا ہے یوریا خات کی ہورڈنگ اور سمگلنگ میں خود حکومتی وزیرا پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں محض غلط آداد و شمار نگرانی کے غیر موثر نظام اور فیصلوں میں تاخیر کے باعث ترہستی ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے یہ داستان یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی ہے گندم کی کاش سے پہلے ڈی اے پی کی قیمت آٹھ ہزار پر پہنچی اور جیسی گندم کی بوائی کا مرحلہ تے ہوا یوریا پہلے تو نایاب ہوئی پھر کسانوں کی کتارے بنی اور پھر تین سو سے لے کر آٹھ سو روپے اضافے کے ساتھ رات کے اندھیرے میں دستیاب ہونے لگی ڈیزل، بجلی اور مہنگائی کی وجہ کی نسبت خرچ میں اضافہ ہونے سے نہ صرف بہت سے کسان سے کسان مفروض ہو گئے ہیں بلکہ زیادہ در لوگ تو تو فاس فورس کھاڈ ڈال ہی نہیں سکے اور اب یوریا بہران کی وجہ سے گندم کی پیداوار پندرہ سے بیس لیسٹ کمی کا شکار ہو سکتی ہے گزشتہ سال گندم کی درامت کی وجہ سے ہمارا تجارتی خسارہ یعنی پریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اب کھانوں کی کمی پیداوار میں کمی کے باعث مزید کم ہو جائے گی اور مجبوراً ہمیں آنے والے وقت میں مزید گندم درامت کر کے امپورٹ کر کے عوام پر بلواستہ یا بھلاواستہ بوجھ بڑھانا پڑے گا جس پر بے تہاشہ ذریعہ مبادلہ بھی خرچ کرنا پڑے گا حکومت کی جانب سے ہر بار دعووں کے ذریعے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاری ہے مگر ان دعووں میں بھی غلط بیانی ہی کی جاتی رہی ہے حکومت نے دوزار اٹھارہ سے ہی عوام کے ساتھ غلط بیانی کی ہے وہ کیسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوزار اٹھارہ میں قوم کو بتائے گا کہ وافر مقدار میں گندم موجود ہے مگر گندم برامت کر دی گئی دوزار بیس میں پھر دعوے ہوئے کہ اس بار تو حکومت مکمل طور پر تیار ہے گندم وافر ہے حکومت نے گندم زخیرہ بھی کر لی ہے مگر پھر بہران پیدا ہوا اور حکومت اس ششوپنج میں مبتلا رہی کہ گندم آخر گئی کہا ہے ایک لاکھ ٹن تو خریدی حکومت نے پنجاب نے ایک تالیس لاکھ سندھ نے ایک آشارہ دو پانچ ملوچستان نے ایک لاکھ ٹن اور پاسکو نے بارہ لاکھ اب وہ کہاں یہ چلی گی تقریباً ساٹھ لاکھ ٹن ایسی گندم ہے جو مارکٹ میں ہے این دعوے کے بیچ دوزار اکیس میں پاکستان نے ستائیس ملین ٹن گندم کی پیداوار پر خوشی منائی گئی اس کی باوجود آٹے کی قیمت آٹے کی قیمت ستر سے پچھتر تک پہنچ گئی اس وقت خات کی ضرورت صرف گندم کو ہی نہیں بلکہ سورج مکھی سرسوں کے ساتھ سبزیوں کی بھی خات کی ضرورت ہے یہ بہران صرف گندم تک مہدود نہیں رہے گا یہ یہاں تک لیمٹ نہیں رہے گا بلکہ پاکستان میں نومبر میں یوریا کا بہران سر اٹھا رہا تھا ہم نے اپنے ہی پروگرام میں حکومت کو زمینی حقائق بتائے بہران سے خبردار کیا حکومت کو بتایا کہ ملک میں مقامی ضرورت سے بڑھ کر خات کے کارخانے کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پیداوار میں کمی کا سامنا ہے جس سے فصل ربی کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے لیکن حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ خات کا بہران ہے وزیر اطلاعات کے دعویٰ کے بعد وزیر طبانائی حماد عزر نے بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان میں وافر مقدار میں یوریا موجود ہے یہی نہیں بلکہ سال تو ضرورت سے کہ ہمارے پاس ابنڈنٹ یوریا موجود ہے اس سال جب سے حکومت نے پریورٹی آرڈر گیس کی ڈسپیچ کا بدلہ ہے تو وہ یوریا پلانٹ جو ہمیشہ ہر سال نومبر میں بند ہو جاتے تھے ان کو جاری و سازی رکھا گیا اور آج تک انہیں بلا تاطل گیس کی فراہمی ہو رہی ہے اور کیونکہ دوہزار اکیس کے پورے سال میں گیس کی فراہمی زیادہ ہوئی اور پاکستان کی تاریخ کی اتنی زیادہ پہلے گیس کبھی فرٹلائزر پلانٹس کو نہیں دی گئی جس کے نتیجے میں یوریا کی جو پروڈکشن ہے جیسا کہ منسٹر انڈسٹریز نے فرمایا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے بلند ترین سطح پہ ہم نے دوہزار اکیس کلوز کیا نومبر میں حکومتی وزراء نے دعویٰ کیا تھا کہ ملک میں یوریا اضافی ہے لیکن دسمبر میں کاشکار یوریا کی تلاش پہ تھے اور یہ مارکٹ میں دستیاب نہیں تھی اور گر کے مل رہی تھی تو بلیک میں اسی دوران وزیر اطلاع فواد چودری نے ایک ٹویٹ کی جس پہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسی سینے چین سے ڈیرھ لاکھ ٹن خات درابط کرنے کی منظوری دے دی ہے پچاس ہزار ٹن خات کا پہلا جہاز دس فروری کو پہنچے گا جنوری سے چھ لاکھ ٹن مقامی خات بھی مارکٹ میں آنا شروع ہو جائے گی عالمی بندی میں بہت زیادہ قیمت کے باوجود ہمارے کسان کو خاد کی کمی کا سامنہ نہیں ہوگا جبکہ خسروب اختیار نے بھی چین سے یوریا درابط کرنے کی تصدیق کی تھی اس حوالے سے خود خسروب کیا کہہ رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے چین نے حکومتی ذرائع کے تھروں تاون کے تھروں بیس لاکھ بوری یوریا پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ یوریا پورٹ پر آ گئی ہے فروری کے مہینے کے اندر اضافی بوریاں جو بچ جائیں گی وہ چورتالیس لاکھ بوری ہوگی اور مارچ کے مہینے کے اندر جو پروڈکشن چلے گی تو ہمارے پاس تقریباً بیاسی لاکھ بوری ملوں کی انونٹری میں اور ڈیلر حضرات کے پاس ہوگی اب وفاقی مزرعہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس واپر مقدار میں یوریا ہے سوال یہ ہے کہ اگر وفاقی مزرعہ کی یہ بات درست مان لی جائے تو ملک میں یوریا خاد واپر ہے تو پھر حکومت ڈیڑھ لاکھ ٹن خاد درامت کرنے کی منظوری کیوں دے رہی ہے ملک میں خاد کا بہران پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں حکومت نے بہران تسلیم کرنے میں تاخیر کیوں کی ہے حکومت کے تاخیری فیصلے سے کسان کو کیا نقصان ہوا ہے خاد کا بہران اس کا اصل زبدار کون ہے اس کے پیچھے کون ہے کیا ہورڈنگ ہو گئی ہے سمگل ہوئی ہے اگر سمگل ہوئی ہے تو حکومت کی ناک کے نیچے ہوئی ہے خاد بہران ختم ہونے کے امکانات کتنے ہیں کیا اس سے حکومت کاؤنٹر فائٹ کر سکتی ہے چین سے پانچ ازار پانچ سو روپے میں ملنے والی یوریا کی بوری کسانوں کو کتنے میں ملے گی کیا حکومت ایک بار پھر سبسیڈی دے گی حکومت سبسیڈی کا میار اور طریقہ کار کو اقرار کرے گی حکومت کے مسلسل انکار کے باوجود وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ساتھ جنوری کو صوبائی چیف سیگیٹریز کو ہدایت کی کہ وہ ظلہ اتظامیہ کے ذریعے خاد کی زخیرہ اندوزی سمگلیگ اور سپلائی چین سے باہر میڈل مین کے ذریعے خریداری کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کریں انہوں نے تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی تھی کہ وہ خاد کے پروڈیوسر سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ اس سال گندم کی ریکارڈ پیداوار ہو کسانوں کو یوریا کے مناسب فراہمی کو یقینی بھی بنایا جا سکے وزیراعظم کی ٹویٹ کے بعد حکومت کی جانب سے نیا بیانیاں جاری کیا گیا کہ اب کوئی زخیرہ اندوزی سے بچ نہیں سکے گا اس کو ہم رہنے نہیں دیں گے بہران کی ابتدا میں حکومتی فیصلے ہی ہوں گے گزشتہ سال اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ خاد کے کارخانے مارچ سے نمبر تک کام کریں گے لیکن کارخانے 28 جون سے 16 ستمبر تک بند رہے ملک میں گیس کا حالیہ بہرہ نمبر کے بعد شروع ہوا ہے اور اس سے پہلے گھریلو سارفین اور سنتوں کو معمول کے مطابق اس کی سپلائی ہوتی رہی ہے سوال یہ ہے کہ ساڑھے تین ماہ تک یوریا کے کارخانے بند کیوں رہے گندم بہران کے دوسرے فیکٹر کا جائزہ لیا جائے تو اس میں سب سے زیادہ سمگلنگ کا اثر ہے جس کا اطراف خود حکومت کی جانب سے کیا گیا حکومت کے مطابق عالمی منڈی میں یوریا کی قیمت 11000 روپے فی بوری ہے جس کی وجہ سے ملک سے گندم سمگل ہوئی یعنی انٹرناشنل مارکٹ کے اندر یوریا کے پرائس زیادہ تھی ملکی تو یہاں پر گندم یہاں سے سمگل ہوئی تاکہ بہتر منافع کمائے جا سکے اس وقت یوریا 11000 روپے فی بوری بک رہی ہے اور پاکستان کے اندر یہ 1800 روپے کی قیمت پر بک رہی ہے قیمتوں کی اتنے زیادہ فرق کی وجہ سے پریشر ہے سمگلنگ کے اوپر بھی بھرپور نظر رکھی ہوئی ہے حکومت نے قوم کو بتایا کہ یوریا سمگل ہو رہی ہے سوال یہ کہ یوریا سمگل کہاں ہوئی یوریا سمگلنگ کو کنٹرول کرنا کس کی رسپانسبلیٹی تھی حکومت سندھ کیسے گندم سمگل کر سکتی ہے اگر یوریا افغانستان جا رہی تھی تو وفاقی حکومت نے بلوچستان اور ارکی پیکی کے سرحدوں پر اسے کنٹرول کیوں نہیں کیا ریگولیٹر کون تھا کیا سندھ حکومت پر الزامات عائد کر کے وفاق اپنی زمداریوں سے جان چھوڑا سکتی ہے اب اس سے زمداری ہو سکتی ہے یہی سوالات بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اٹھائے تھے کون ان کو سمجھائیں گے کہ سندھ کا ایک طرف سمندر ہے دوسرے طرف بہرت ہے ہمارا بورڈنز کا تحفظ کرنے کے لیے آپ کا فوس ذمہ دار ہے اگر سمگل ہو بھی رہا ہے تو آپ کا صوبہ بلوچستان سے گزرتے ہوئے جاتا ہے پنجاب پختونخواہ کے بودر گزرتے ہوئے جاتا ہے اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہیں حکومت کی جانب سے یوریا بہران کا تیسرا فیکٹ ہے تیسرا اہم ریسپونسبل کسانوں کو قرار دیا گیا وزیر طور پر پیدا کرتا ہے روا سال کے دوران پیداوار روچ پر رہی اور یومیا بیس سے پچیس ہزار ٹن یوریا پیدا ہو رہی ہے تاہم بیرل خوابی مارکٹ میں اس حوالے سے ڈائی مونیم فوسفیٹ یعنی ڈی اے پی خان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے کسانوں نے اس کے جگہ یوریا کر دیا تھا حالانکہ یہ ڈی اے پی کا متبادل نہیں تھا پاکستان میں یوریا کی دو ہزار سن اکیس میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ پیداوار ہوئی عالمی منڈی میں ڈی اے پی کیونکہ ستر فیصد پاکستان میں ڈی اے پی امپورٹ ہوتی ہے عالمی منڈی میں اس کی قیمت تین گناہ بڑھ گئی تو لہٰذا فارمر نے ڈی اے پی کی بجائے یوریا استعمال کرنا شروع کر دیا جو کہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے یعنی یہ ذمہ داری کسانوں پر ڈال لی گئی کہ کسانوں نے یوریا استعمال زیادہ کی ہے اس لیے ختم ہو رہی ہے وزیراعظم کے نوٹس حکومتی دعوؤ کے باوجود اس وقت ملک میں خات بہران شدت اختیار کر چکا ہے کاشکار اوپن مارکیٹ سے یوریا کے تھیلے دوزار چار سو سے اور دوزار آٹھ سو روپے میں خرید رہے ہیں دوزار چار سو سے دوزار آٹھ سو کی درمیان یہ پرائیس موجود ہے اگر یہی حالات پر قرار رہے تو کسانوں کو قیمتوں میں اضافے کی صورت میں پانچ سے سات عرب روپے کا نقصان ہو سکتا ہے سارا سارا دن لائن میں لگنے کے بعد کاشکاروں کو ضرورت کی مطابق خات نہیں مل رہی ہے کئی شہروں میں خات کی ایک ایک بوری کے لیے کسانوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں زخیرہ اندوز منبانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں میکمہ زراد اور زلہ ایتظامیہ بھی خات کی بلیک مارکٹنگ کو کٹرول نہیں کر سکی خات بوران سے وسیر اکمے پر گندم کی فصل شدیب متاثر ہونے کا خدشہ ہے بروقت خات نہ ملنے سے گندم کا پیداواری حدف حاصل نہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے یہی وجہ ہے کہ خات کی حصول بط ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہے زلہ بہاول نگر کی تحصیل منچنہ بعد میں یوریا خات نہ ملنے پر کسانوں نے اسیسن کمیشنر کو گھیر لیا کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹی چارج کیا گیا جبکہ کسانوں کے خلاف پوقدمات بھی درش ہو چکا ہے یوریا خات جو ہے بلکل نفید ہو چکی ہے بلکل ہی نہیں مل رہی اور اس کا ریڈ جو بلیک میں چھبی سو ستائی سو اٹھائی سو روپے تک چل رہا ہے پران خان سے بہت توقعات تھیں کسانوں کی بھی جو پی ٹی آئی حکومت ابھی تک تو کسانوں کو کوئی ریلیف دینے میں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں انہوں نے دیا تو یہ خات بہران پر ان کو وزیراعظم کو خود نوٹس لینا چاہیے خات فیکٹریاں یہاں ہونے کی وجہ سے خات کی قلت بظاہر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی جو پرڈیکشن ہو رہی ہے وہ بوریاں یہاں رہیم یا خان لائی جا رہی ہیں وہ بوریاں زیمیداروں کو نہیں مل رہی وہ بوری بلیک کی جا رہی ہے اور گلہ منڈی میں رات کے وقت میرے ریاست محترم وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ نے خات بہران کا نوٹس لے لیا ہے کیا آپ کا یہ نوٹس بھی ماضی کے نوٹس کی طرح ہوگا یا اس کے نتائج دے رفا ہوں گے ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حریم شاہ نے سرکار کو ایک چیلنج دیا ہے وہ چیلنج کیا ہے آپ کے ساتھ میں رکھتے ہیں ویلکم ایک بارو ٹک ٹاک ستار حریم شاہ ایک بار پھر خبروں میں اب کی بار ان کی برطانیہ میں نوٹوں کی گڑیاں اٹھائے ہوئے ایک ویڈیو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس میں وہ ہی کہہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے برطانیہ لاکھوں پاؤنڈز لے آئی ہیں یہ کرنسی کیسے آئی ہے ان کا کہہ رہا تھا کہ آلدھو یہ غیر قانونی ہے منی لانڈر ہو کر پاؤنچ دیئے لیکن ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے انہیں کون پوچھے گا قانون تو صرف ایک عام آدمی کے لیے ہے کومنر کے لیے ہے یہ میسیج ایک بہت امپورٹنڈ میسیج ہے اور قانون کا مو چڑھاتا وہ میسیج ہے اس ویڈیو کے بعد ہمارے ادارے حرکت میں آتے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے برطانیہ حکام کو خط لکھا گیا ہے تاکہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے لیکن اسی حصنا میں حریم شاہ نے ایک دوسری ویڈیو بھی رکھ دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ویڈیو تھی وہ صرف ایک مزاق تھا ایسا بالکل نہیں ہے اصل میں تو یہ تفریق کے لیے کی گئی تھی لیکن کچھ بھی ہے اقتنظر اس بات سے کہ یہ ویڈیو ایک مزاق پر مبنی تھی یا غیر سنجیدہ شخصیت کی جانب سے کی گئی ہے یا ایک ٹیک ٹاک سٹار ہیں جس کو لوگ سیریس نہیں لیتے ہیں جو میسج وہ دے رہی ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیا واقعی قانون صرف بکری چور کیلئے کیا واقعی قانون صرف تالہ توڑنے والوں کیلئے کیا واقعی ہمارا قانون اور انصاف کا نظام صرف ایک گھنٹی بجا کر بھاگنے والوں کیلئے ہے یا پھر بڑے بڑے مگر مچوں کو بھی کوئی نکیل ڈالے گا انہیں بھی شکنجے میں لائے گا میسج بڑا ہم ہے اس پر نہ جائیے کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور کس انداز میں کہہ رہا ہے یہ دیکھئے کہ وہ پیغام کیا دے رہا ہے آئی ہوپ کہ یہ میسج نظام انصاف کے لیے کرمینل جسٹس سسن کے لیے ہماری اوورال سسٹم کا مو چڑھا رہا ہے اس کا ضرور نوٹس دیا جائے گا پروگرام کے وقت اپنے اتدام کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنے رکے کے خیال اللہ حافظ